مصطفیٰؑ آپ کے جیسے کوئی آگا گی نہیں مصطفیٰؑ آپ کے مصطفیٰؑ آپ کے جیسے کوئی آگا گی نہیں اب تب ہی کیسے جبل جملہ نے بنایا نہیں اب تب ہی کیسے جبل جملہ نے بنایا نہیں اب تب ہی کیسے جبل جملہ نے بنایا نہیں تو اسانی نگ رب رب نہ میرے آقا کوئی سانی نگ رب نہ میرے آقا کوئی سانی نگ رب نہ میرے آقا ایک کوئی سانی نگ رب نہ میرے آقا ایک کا جسم دگی ایک کا سا یاد نہیں ایک کا جسم دگی ایک کا سا یاد نہیں کہہ دے سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ صلف باللیل ہے رخبت دعا دعا مازازا کی قرآن نے کہا صلف باللیل ہے رخبت دعا دعا مازازا کی اس شیر سننے سے پہلے ایک بات سنیں جب آپ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ ایسا نہیں جب آپ بلند آواز سے بولیں نا سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ شیف سے باہر ترشیف لے گئے وہاں دیکھا کہ ایک کافلے نے پڑاو کیا ہوا تھا اور وہاں ان کافلے والوں کی اوٹ بھی مدر ہوئے تھے تو ان میں ایک سرخ رنگ کا اوٹ تھا تو میرے آقا کو پسند آیا یہ عرب لوگ جانتے کہ سرخ رنگ کے اوٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا ان کافلے والوں سے کہ اب بھی تمہارا اوٹ یہ بیستے ہو انہوں نے پتہ نہیں بیسنا تھا یا نہیں بیسنا تھا حضور نے پوچھا تو کہاں بیستے ہیں سوداتے ہو گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں کوئی باقاعدہ خریدداری کی نیت سے تو آیا نہیں تھا جو قیمت ساتھ لاتا تم اپنا یہ اوٹ مجھے دے دو میں اپنے شہر جا کر اس کی قیمت ہو جوا دیتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک میرے آقا نے نگیل پکڑی اور روانہ ہو گئے جب تک تو حضور نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے اور جب نظروں سے اجل ہو گئے نا تو دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے کہا یار ایک شخص آیا قیمت اوٹ لے گیا وہ بھی ادھار کسی نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا اگر آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں یا تو آپ اس کو جانتے ہوتے ہیں یا کوئی شہگری بھی رکھتے ہیں یا بیچ میں کوئی زامن ہوتا ہے تو اس نے کہا یار ایک شخص آیا قیمتی اوٹ لے گیا وہ بھی ادھار کسی نے اس کے پتہ ہی نہیں پوچھا تو ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا نا تو مجھ سے پھول چھڑتے تھے دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والا پہاڑ چمکتا تھا تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا یہ چوتھے کو بتا رہے تھے جو بات میں آیا تھا تو اس نے کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھوے رہے یہ تمہارا قیمتی اوٹ ہتیا کے لے گیا جب اس نے یہ بات کہی نا کہ قیمتی اوٹ ہتیا کے لے گیا تو امام ذرکانی لکھتے ہیں کہ یہ جو قافلہ تھا اس قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش تھی اس نے ایک خیمے کا پردہ سرکایا اور کہا خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر تمہارے اوٹ کی قیمت نہ دینے آئے نا تو قیمت مجھ سے وصول کرنا میں زامن ہوں تو کہا اچھا اچھا تو اس کو جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو انہوں نے کہا پھر زمانت کس بات کی کہا جب تم لوگ سودا تر رہے تھے نا تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوڑ بون ہی نہیں سکتا تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آئے اور کہا بھئی قافلے والے کون ہے جن سے ہمارے آقا نے اڑ خریدا تو انہوں نے کہا ہم ہیں تو کہا یہ آپ کی قیمت وصول کرو زیافت کے لئے خجوریں تو انہوں نے کہا قیمت تو ہم بعد میں وصول کریں گے ہم تو خود بھگ گئے ہم تو خود بھگ گئے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہا ہے کہا یہیں شہر مدینہ میں محمد عربی اس کا وہاں ڈیرہ ہے شہر مدینہ میں اس کا ڈیرہ ہے امام لکھتے ہیں سارا قافلہ اٹھا حضور کے قدموں میں گیا ایمان کی دولت نصیب ہوئی تری تک کے اداوہ میں مرید ہو گیا بولیں سبحان اللہ اب شہر سنیں اور غور سے سنیں ربن دعوی سے اس سے پہلے بولیں سبحان اللہ ایسا نہیں ربن دعوی سے بولیں رخبت دو ہاں دو ہاں مازا گا کے اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہے نارے تکبیر نارے رسالت ذکر مصطفیٰ نارے تکبیر بھان اللہ اور جب کا خبر میں سرکار نے یہ میرا رہا ہے جب کا خبر میں سرکار نے یہ میرا رہا ہے پھر فرشتوں نے مجھے ماتنہ آگا دے لگے اور جب سے دروازے پہ لکھا میں نے آنا نظر جب سے دروازے پہ لکھا میں نے آنا نظر کوئی خستاخ نبی کر میرے آگا دے لگے کوئی خستاخ نبی کر میرے آگا دے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ